سلطان قبوس بن سعید السعید سلطان سعید بن تیمور کے اکٹھوتے بیٹے تھے سلطان قبوس بن سعید اومان کے شہر سلالہ میں 18 نویمبر 1940 کو پیدا ہوئے انہوں نے بنیادی تعلیم انڈیا سے حاصل کی وہ اومان کے واحد سلطان تھے جس نے ریاست اومان پر پچاس سال حکومت کی مسلم ممالک کے وہ پہلے لیڈر سے جنہوں نے سیونی ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا انیس سو ستر میں سلطان قبوس نے اپنے والد سے جنگ و جدر کے سائے میں سلطنت کا تخت چین لیا انہیں موجودہ دور کے اومان کا بانی سمجھا جاتا ہے انہوں نے آرٹ سائنسی تعلیمات کو اپنے دور اقتدار میں فروغ دیا جب سلطان قبوس اپنے اقتدار پر فائز رہے تو انہوں نے اومان، ڈیفنس منسٹر، فائننس منسٹر اور پرائم منسٹر کے اقتدار بھی اپنے نام کیے اور ان پر فائز رہے سلطان قبوس امریکہ اور ایران کے نیوکلیر ٹاکس میں سالسی اور آربیٹریٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جنوری دس دوہزار بیس کو اناسی سال کی عمر میں وفات پا گئے